بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی ترہم والا ہے ہم چیپٹر ٹو کر رہے ہیں ایٹمز تا بیلڈنگ بلوکس آف میٹر تو پیارے بچو کیمسٹی جیسا مشکل سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں تو قرآن مجید تو بہت ہی آسان ہے اس کو خود سے ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں کیونکہ رب کائنات نے خود اس کے بارے میں فرمایا بے شک ہم نے قرآن یاد کرنے کے لئے آسان فرما دیا تو کوئی ہے کوئی یاد کرنے والا تو روزانہ ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھنے کو اپنا لیں آج ہم question answer کریں گے اور ہمارا جو پہلا question ہے جو آئیسوٹوپس آف این ایلیمنٹ جو آئیسوٹوپس آف این ایلیمنٹ ہیں ان کے ایٹامک ماسز فرق کیوں ہوتے ہیں تو آئیسوٹوپس جو ہیں اس کی definition میں ہم نے دیکھا تھا کہ they contain the same number of protons but different number of neutrons تو neutrons کے difference کی وجہ سے ان کے اٹامک ماسز جو ہوتے ہیں وہ different ہوتے ہیں next question ہے ہمارا how many neutrons are present in carbon 12 and carbon 13 carbon 13 اور 12 carbon کے آئیسوٹوپس ہیں دونوں میں کتنی تعداد neutrons کی پائی جاتی ہے تو carbon 12 جو ہے اس میں 6 protons ہیں اور 6 neutrons ہیں اسی لئے اس کے آگے 12 لکھا جاتا ہے کیونکہ 6 plus 6 is equal to 12 اور جو carbon 13 ہے اس میں 6 protons ہیں اور 7 neutrons ہیں 6 protons ہیں اور 7 neutrons ہیں اور 6 plus 7 13 ہوتا ہے تو دونوں میں protons equal ہیں صرف neutrons کا فرق ہے next question ہے which of the isotopes of hydrogen contains greater number of neutrons hydrogen کے کونسے ایٹم میں isotopes میں neutrons کا نمبر زیادہ ہوتا ہے protium میں تو کوئی neutron ہوتا نہیں ہے neutrium میں ایک proton اور ایک neutron ہوتا ہے اور tritium میں ایک protons اور دو neutrons ہوتے ہیں اس لئے tritium isotopes contains greater number of neutrons give an example each of the use of radioactive isotopes in medicine and radiotherapy ایک ایک example دیں radioactive isotopes کے استعمال کی medicine میں اور ریڈیو therapy میں medicine اور ریڈیو therapy لوگوں کے طریقہ الاج کے لئے استعمال کی جاتی ہے اور جیسے ہم نے chapter میں پڑھا تھا کہ جلد کے cancer کے لئے for the treatment of skin cancer isotopes like p32 and sr90 are used because they emit less penetrating beta radiation کیونکہ ان کی تابکاری جو ہے وہ کم جازب ہوتی ہے تو جل کے cancer کے علاج کے لئے استعمال کیے جاتے ہیں پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ for cancer co60 affecting within the body is used because it emits strongly penetrating gamma rays اگر جسم کے کسی اندرونی حصے میں cancer ہو تو اس کے لئے co60 کا استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ یہ بہت strong gamma rays کا اخراج کرتا ہے ہمارا next question ہے how is the guiter in thyroid gland detected thyroid gland جو ہے وہ گردن کے آگے gland ہوتا ہے اس میں guiter یا اس کا بڑھنا یا gillard کیسے معلوم کیا جاتا ہے isotope of iodine 131 are used for diagnosis of guiter in thyroid gland iodine 131 isotope gillard کی تشکیز کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد ہمارا اگلا سوال ہے define nuclear fission reaction nuclear fission reaction کو define کریں ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ uranium جو ہے وہ جب اس کے اوپر neutrons برسائے جاتے ہیں تو وہ دو چھوٹے atoms میں divide ہو جاتا ہے nuclear fission is the process of splitting a nucleus into two nuclei with smaller masses وہ طریقے کار جس میں ایک nucleus دو چھوٹے حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے nuclear fission reaction کہلاتا ہے اب آپ کو پتہ کہ fission کا مطلب ہے divide fission means to divide fission کے معنی ہے تقسیم ہو نا کیونکہ اس میں ایک large atom جو ہے وہ two smaller atom میں تقسیم ہو جاتا ہے اور اس میں کچھ energy نکلتی ہے اور کچھ neutrons بھی الیدہ ہوتے ہیں only large nuclei with atomic number above 90 can undergo fission for example uranium 235 وہ nucleus جن atomic number 90 سے اوپر ہو ان کی fission ہو سکتی ہے جیسے uranium 235 اس کے بعد ہمارا اگلا سوال ہے when uranium 235 breaks up جب uranium 235 رکھتی ہے it produces a large amount of energy how is this energy used اس energy کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے a large amount of energy is released which is used to convert water into steam in boilers بڑے بڑے boilers ہوتے ہیں جس میں پانی کو بھاپ میں تبدیل کیا جاتا ہے اور پھر یہ جو سٹیم ہوتی پانی سے جو بنتی ہے بھاپ سے ڈربائن چلائی جاتی ہیں اور ڈربائن سے بجلی پیدا کی جاتی ہے ہمارا next question ہے how many neutrons are produced in fission reaction of uranium 235 کتنے neutrons fission reaction میں produced ہوتے ہیں 3 neutrons are produced in fission reaction of uranium 235 uranium 235 fission produces 2 atoms of which elements کون سے 2 elements کی atoms reaction میں produced ہوتے ہیں uranium 235 produces barium 139 and krypton 94 barium 139 اور krypton 94 پیدا ہوتے ہیں better to ask a question than to remain ignorant جاہل رہنے سے بہتر ہے کہ آپ question پوچھ لیں اگر آپ کو کوئی سمجھ نہیں آئی تو آپ آکھ سن ہون سکول سے question پوچھ سکتے ہیں ہمیں آپ کا جواب دے کر خوشی ہوگی امید ہے آپ کو سب سند آیا ہوگا چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں موسیقی